موسیقی تو بچوں جو نظم ہم پڑھ رہے تھے اس کا نام کیا تھا بلکل ٹھیک خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں یعنی میں حضر خضر علیہ السلام کی طرح بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاؤں اور ان کی مشکل میں ان کی مدد کروں اور بچوں شاعر کا نام یاد ہے آپ کو چلیں ایک دفعہ شاعر کے نام کو دہرہ لیتے ہیں حامد علی افسر بچوں شاعر اس نظم میں ہمیں کیا بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ اتنی توفیق دے کہ کسی بھی غریب کی مشکل میں کسی دکھی کی مشکل میں یا کسی ایسے انسان کی جس کی کوئی جسمانی کمزوری ہے اس کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکیں اور حضر خضر علیہ السلام کی طرح ہر وقت اس کام کے لیے کوشہ نہیں کہ کہاں کون مشکل میں ہے کوئی راستہ بھول گیا یا اسے کوئی مدد چاہیے تو اللہ ہمیں بالکل اسی طرح توفیق دے اور ہم ان کی مدد کر سکیں تو بچوں ہم نے تین بند تو مکمل کر لیے تھے اپنی نظم کے آج ہم مکمل کریں گے اپنے بکیا دو بند کو اور اس کے بعد ہم مشکل تھوڑا سا حصہ کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے بند نمبر چار کو تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں بند نمبر چار دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤ یعنی دور کہیں منزل میں کوئی انسان تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو میں اس کی مدد کروں یا کوئی مسافر راستہ بھول جائے تو میں اس کو صحیح راستہ بتا سکوں بلکل حضرت خضر علیہ السلام کی طرح بھولے بڑکوں کے کام آ سکوں تو بچوں تشریق کے اہم نقاط کو دیکھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ بلکل ٹھیک ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم تشریق کریں تو ہمیں ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے تو چلیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو دیکھتے ہیں راستہ بتاتا ہے ٹھیک ہو گیا بچوں یہ تھے بند نمبر چار کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی تو چلیں اب تشریق کے اہم نقاط کو دیکھتے ہیں کوئی مسافر راستے میں تھک جائے شاعر کیا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کوئی مسافر راستے میں تھک جائے تو آپ مجھے اتنی توفیق عطا کریں کہ میں اس کی مدد کو بروقت پہنچ سکوں اس کو اس مشکل سے نکال سکوں آگے بڑھتے ہیں بچوں جب کوئی راستہ بھول جائے بچوں راستہ بھول جانے سے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو شاعر کیا دعا کر رہا ہے اللہ سے جب کوئی راستہ بھول جائے تو مجھے اس کی مدد کے لیے وہاں بھیج دیا جائے تاکہ میں راستہ بھولے وے اور بھٹکے ہوئوں کو راہ بتا سکوں یعنی میں ان کا رہنما بن سکوں آگے بڑھتے ہیں بچوں حضرت خضر علیہ السلام بن کر سب کی مدد کروں بچوں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کے بڑے بڑے آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں تو شاعر کیا دعا کر رہے ہیں کہ میں بلکل حضرت خضر علیہ السلام کی طرح جہاں پہ بھی کوئی مشکل میں ہو راستہ بھول جائے یا کسی بھی تقلیف میں ہو میں فوراں وہاں پہ پہنچ کر ان کی مدد کر سکوں تو بچوں یہ تو تھا بند نمبر چار تو چلیں بڑھتے ہیں بند نمبر پانچ کی طرف اور اس کو پڑھتے ہیں تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں بند نمبر پانچ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں ان ضعیفوں کے سہارے کو اسا بن جاؤں یعنی یہاں پہ ان بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی عمر گزار چکے ہیں کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر میں خم آ چکا ہے تو شاعر کیا چاہتا ہے کہ وہ ان کا سہارہ بنے تشریح ہے ہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے مشکل الفاظ کے معنی ہمارا پہلا لفظ ہے بوجھ بوجھ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں وزن کمر کیوں جھکتی ہے جب اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے اسی طرح ہم کسی جانور پہ بھی بوجھ ڈالیں یعنی وزن ڈالیں تو وہ جھک جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں ناتوانی مطلب کمزوری ناتوانی مطلب کمزوری بڑھاپے میں جسم میں کمزوری آ جاتی ہے نا آپ جوانی جیسے چست نہیں رہتے تو ناتوانی کا کیا مطلب ہے کمزوری آگے بڑھتے ہیں ضعیف بچوں ضعیف کسی کہتے ہیں بوڑا جو کمزور ہو کے بوڑا ہو چکا ہو ضعیف عورت بھی ہوتی ہے ضعیف مرد بھی ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اسہ بچوں اسہ کا نام سنتے ساتھ ہی مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو بچوں اسہ ان کے پاس تھا لیکن اسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لاتھی ان کے پاس جو لاتھی تھی وہ اس کو جب زمین پر مارتے تھے تو وہ راستہ نکال دیتی تھی بلکل اسی طرح اسہ کا مطلب کیا ہوا لاتھی تو بچوں یہ تو تھے بشکل فاظ اور ان کے معنی اب ہم پڑھتے ہیں تشریح کے اہم نقاط کو جو لوگ عمر کے بوشتلے دبے ہیں بچوں جب آپ جوان ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو آپ بہت چست اور پھرتیلے ہوتے ہیں لیکن جون جون آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جسم کمزوری سے جھکنے لگ جاتا ہے آپ کی کمر میں خم آ جاتا ہے آپ اپنے بزرگ دادہ دادی نانا نانی کو دیکھیں تو وہ پہلے جیسے جوان نہیں رہے ان کے اندر کمزوری بھی آ گئی اور وہ اس کمزوری کے بوشتلے دبتے جا رہے ہیں یعنی وہ جھک کے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جو لوگ بوڑے اور کمزور ہو چکے ہیں شاعر یہاں کیا کہنا چاہتا ہے بچوں کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے اتنی توفیق دیں اتنی استطاعت دیں جو لوگ بوڑے ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں میں ان کی مدد کر سکوں ان کے کام آ سکتے ہیں کیونکہ بوڑے لوگ اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے تو وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے آگے دیکھتے ہیں بچوں بزرگوں کی وہ لاتھی بن جاؤں جو ان کو سہارا دے یعنی میں ان کا سہارا بن جاؤں ان کی ہر مشکل میں ان کی ہر کمزوری میں چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ دنیا میں کئی کمزوری ہے میں ان کا وہ سہارا بن جاؤں جو ان کو چلنے میں مدد کرے یعنی میں ان کا اسا بن جاؤں لاتھی بن جاؤں تو بچوں یہاں تو ہوتی ہے ہماری نظم مکمل ہم نے تمام الفاظ معنی اور تمام تشریق احناقات کو اچھے سے دیکھا مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو چلیں بچوں اب بڑھتے ہیں حصہ مشک کی طرف اور حل کرتے ہیں ان سوالات کو جو ہمیں دیئے گئے ہیں تو چلیں بچوں دیکھتے ہیں حصہ مشک میں ہم نے کیا حل کرنا ہے مندرجہ زیل سوالات کے جواب تحریر کریں ہمیشہ کی طرح سبق کے ختم ہوتے ساتھ ہی ہمیں سوالات دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جواب تحریر کرنے ہیں بچوں میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ اگر سبق کو اچھے سے یاد کیا جائے تو جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا سوال دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے کیا مراد ہے ہم نے بند میں پڑھا تھا نا کہ دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی دعا بن جاؤں تو بچوں یہاں ہم جواب دیکھتے ہیں کہ دکھ میں ہلتے ہوئے لب ان سے کیا مراد ہے دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے مراد دکھ میں اللہ سے دعا کرنا ہے یعنی جب آپ بہت تکلیف میں ہو تو آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کی مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے تو بچوں دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے مراد اللہ سے دکھ میں دعا کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں دل کب تڑپتا ہے اب اس کا جواب دیکھتے ہیں دوسروں کو کسی مشکل یا پریشانی میں دیکھ کر ہر درد من کا دل دھڑکتا ہے تو کسی بھی انسان کو جو مشکل میں ہو یا پریشانی میں اس کو دیکھ کے آپ کا دل ضرور دکھے گا لازمی نہیں کہ دکھ اپنے پہ آئے تو تکلیف محسوس ہو ایک اچھا انسان دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو بھی سمجھ سکتا ہے اور اگر کسی کا دکھ اور تکلیف دیکھ کر آپ کا دل تڑپتا ہے تو یقین کریں آپ ایک اچھے انسان اور ایک سچے مسلمان آگے بڑھتے ہیں بچوں دیدہ تر سے کیا مراد ہے بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دید کہتے ہیں دیکھنے کو دیدے کہتے ہیں آپ کی آنکھوں کو اور تر کا کیا مطلب ہوتا ہے گیلا یعنی جو بھیگی ہو دیدہ تر سے کیا مراد ہے چلیں جواب دیکھتے ہیں دیدہ تر سے مراد روتی ہوئی آنکھ ہے یعنی وہ آنکھ جو تکلیف میں یا کسی پریشانی میں روتی ہے اسے دیدہ تر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں اگلاس آوال دیکھتے ہیں عمر کے بوجھ سے دبنے سے کیا مراد ہے ابھی ہم نے اپنے بند میں پڑھا تھا کہ عمر کے بوجھ سے دبے ہوئوں کے کام آنکھ کیا مطلب تھا اس کا چلیں جواب دیکھتے ہیں عمر کے بوجھ سے دبنے سے مراد عمر کی زیادتی کی وجہ سے کمر میں خم آ جانا یعنی جو لوگ بوڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی کمر میں خم آتا جاتا ہے یعنی وہ جھکتے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں وہ ضعیف ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جسم میں طاقت نہیں رہتی تو شاعر ایسے تمام لوگوں کے کام آنا چاہتا ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں اگلا سوال پڑھتے ہیں خضر کون تھے اب میں نے آپ کو نظم کے شروع میں بھی بتایا اور ابھی ہم نے بند میں بھی پڑھا اب تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضر خضر علیہ السلام کون تھے چلے بچوں جواب دیکھتے ہیں حضر خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں بھی اگر آپ پڑھیں گے اپنی امی سے کہیں وہ آپ کو پڑھائیں گی تو آپ دیکھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف تو بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے میں سے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ شاعر نے اس نظم میں ہمیں کیا پیغام دیا لیکن چلیں ہم جواب کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اس نظم کے ذریعے شاعر نے ہمیں دوسروں کے کام آنے کا اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا پیغام دیا ہے شاعر یہی چاہتا تھا کہ وہ ہر ایک کی مشکل میں اس کے کام آسکے اور اس کا درد اور اس کا دکھ دھوڑ کرسکے تو وہ ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیں اور ان کی مشکل وقت میں ان کے کام آسکے تو بچوں یہ تو تھے وہ سوالات جو دیئے گئے تھے جن کے ہم نے جواب تحریر کیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف نظم کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک مضمون لکھیں جس کا عنوان ہو ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا یعنی کہ ہم نے ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان کیا ہے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو چلیں میں نے وہ مضمون لکھا ہے میں اسے پڑھتی ہوں اور آپ جلدی سے کاپی پینسل پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کو لکھتے جائیں تو چلیں بچوں مضمون کو پڑھتے ہیں انسان کبھی بھی دوسروں کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے اصل زندگی یہ ہے کہ دوسروں کے کام آیا جائیں یعنی اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اصل زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے اور کوئی بھی انسان اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا تو چلیں بچوں آگے بڑھتے ہیں ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے اگر کوئی ہمارے ہمسائے میں بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے یعنی اگر کوئی بیمار ہے آپ کے ہمسائے میں تو اس کی عادت کی جائے اس کی مزاج پرسی کی جائے اس کا خیال رکھا جائے اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے یعنی اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے مثلا وہ غریب ہیں وہ دوائی نہیں خرید سکتے تو ان کی مدد کی جائے اگر کسی بھائی تو چلیں بچوں مضمون کا بکیا اگر کسی بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے پاس موجود ہو تو ہمیں وہ چیز دینے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے تو بچوں انکار نہیں کرنا چاہیے فوراں اس انسان کی مدد کر دینی چاہیے آگے بڑھتے ہیں زندگی امداد باہمی کے طور پر گزارنی چاہیے مطلب مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے امداد باہمی یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے گزارنی چاہیے اس سے دنیا بہتر ہو جاتی اور آخرت میں اللہ بہترین عجر دیتے ہیں ہمارا مذہب بھی دوسروں کی مدد کا درست دیتا ہے بچوں دنیا میں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے دوسرے کی مدد کر کے آپ کو ایک پر سکون نیند آتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں لیکن بچوں اللہ کے ہاں آخرت میں ہم ان چیزوں کا بہترین عجر بھی پائیں گے آگے بڑھتے ہیں ہمارا مذہب بھی دوسروں کی مدد کا درست دیتا ہے یہ تو ہم نے پڑھا ہے ہمارے تمام انبیاء ہمارے تمام پیغمبر ہمارے قرآن مجید میں ہماری احادیث میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کا درست ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسروں کے کام آتے تھے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ دوسروں کے کام آتے تھے ہمیں ان کی سنت پہ چلنا ہے اور بچوں مذہب کی بات پتے کیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ کافروں کے بھی کام آتے تھے یعنی آپ نے مذہب کو ایک طرف رکھ کے ہر انسان کی مدد کرنے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تو تھا مضمون کہ زندگی کا ہے مقصد اوروں کے کام آنا تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف مندرجہ زیل الفاظ کے مجزاد تحریر کریں یعنی ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے اُلٹ الفاظ یعنی مجزاد تحریر کرنے ہیں تو چلیں الفاظ کو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا لفظ ہے درد بچوں درد میں آپ کو بے چینی ہوتی ہے تو درد کا اُلٹ کیا ہوگا سکون ٹھیک ہو گیا اگلا لفظ دیکھیں بیمار بیمار کا اُلٹ کیا ہوگا تندرست یعنی جو بیمار نہیں ہوتا اگلا لفظ دیکھتے ہیں بینا بچوں بینا اسے کہتے ہیں جو دیکھ سکتا ہے تو بینا کا اُلٹ کیا ہوگا جو نہیں دیکھ سکتا مطلب نہ بینا جو نہیں دیکھ سکتا اگلا لفظ دیکھتے ہیں نور بچوں نور کا اُلٹ کیا ہوگا بے نور یعنی جس میں روشنی نہیں ہوتی آگے بڑھتے ہیں روشنی روشنی کا اُلٹ کیا ہوگا دن میں روشنی ہوتی ہے اور رات میں اندھیرہ تاریکی اگلا لفظ دیکھتے ہیں مسافر مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہوتا ہے مسافر کا اُلٹ کیا ہوگا مکین جس نے قیام کیا ہوتا ہے جو رکا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں دکھ دکھ کا اُلٹ کیا ہوگا سکھ تو بچوں یہ تھی آپ کی نظم خزر کا کام کروں رہنما بن جاؤں تو ہم نے اس سے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے ان کی مشکل وقت میں ان کے برے وقت میں تو بچوں آپ کی نظم مکمل ہوتی ہے تمام تشریق اہم نقاط مشکل الفاظ کے معنی سوالات کے جوابات اور دیئے گئے باقی تمام مشکل سوالات بھی ہم نے حل کر لیا بچوں کچھ سرگرمیاں ہم نے حل نہیں کی کیونکہ وہ آپ نے خود سے حل کرنی ہے اور مجھے یقین ہے آپ ان کو بہت اچھے سے حل کریں گے تو بچے مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ